نمسکار میں امن گروور ابھے پتری کا کرنال سے یہ وہ سٹوڈنٹس ہیں جن کے چار سالوں سے یہ تیاری پہ تیاری تیاری پہ تیاری کرے جا رہے ہیں بٹ تیاری کا کیا فیدہ جب تک ان کے نہیں ہوں گے ایکزیم یہ سب سٹوڈنٹس میڈیکل سٹوڈنٹس ہیں ان سے ہم باتچت کریں گے کیوں نہیں ہو رہے ہیں ان کے ایکزیم میرے ایڈمیشن کو دو سال ہو گئے نومبر میں مجھے تیسرا سال ہو جائے گا لیکن میرے فرسٹیئر کے ایکزیم نہیں ہو رہے ڈی جی ایمیار کے پاس ہم فون کر کے پتا کرتے ہیں وہ بولتے ہیں ہمارا تو صرف تمہیں ایڈمیشن دینے تک کا حق ہے آگے تمہارا جو ایڈمیشن ہوں گے وہ پی جی آئی کنڈک کرے گا پی جی آئی کے پاس فون کرتے ہیں تو وی سی سر یہ بولتے ہیں میں کچھ نہیں کر سکتا ایچ ایم سر سے بات کرتے ہیں تو ہیلتھ منسٹری یہ بولتے ہیں کہ کیوں دیئے تھے تمہارے ماں باپ نے ووٹ گلتی میری نہیں تمہارے ممی پاپا کی ہے ان سے جا کے ملو شکشہ منتری سر آئے تھے پچیس تاریخ کو صرف گیارہ سو رکھت داتاوں کے لیے تو شکشہ منتری بیوانی آ سکتے ہیں لیکن ساٹھ ہزار نرسنگ سٹوڈنٹس کے آواز کسی بھی بی جی پی کے نیتا کو سنائی نہیں دیتی سی ایم سر سے ہم بات کر چکے اچ ایم سر سے ہم بات کر چکے سکشہ منتری جی سے ہم بات کر چکے ہماری کوئی سنوائی نہیں ہوئی سترہ سے زیادہ سٹوڈنٹس سوسائیڈ کر چکے ہیں پرائیویٹ کالیجز میں فیس بھی اتنی زیادہ آئی ہے چار سال ہو گئے اس گورمنٹ کو دو سال کا جی این ام کا کورس اور تین سال کا جی این ام کا کورس ابھی تک پورا نہیں ہو پایا چھ چھ سال میں جب یہ کورس پورا نہیں کر پائیں گے تو کیا کر پائیں گے ایک طرف تو پی ایم ہو دی چلا چلا کے بول رہے ہیں کی بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ہم بیٹیاں نہیں ہے کیا ہم پاکستان سے ہوئی ہیں اگر ہماری یانہ کی بیٹیاں نہیں ہے تو پھر ہمیں ایڈمیشن کیوں دیتے ہو اگر تمہارے بس میں نہیں ہے ایڈمیشن دینا اور اگزام کروانا تو پھر بن کر دو جی این ام کو بیوانی ودایق بن شام صراف جی سے ملتے ہیں وہ یہ بولتے ہیں کہ اگزام تو میں تمہاری نہیں کروا سکتا لیکن تم میں سے جو بی جی این ام کمپلیٹ کر چکی ہے وہ بتا دو میں تمہاری جوب لگوا دوں گا اگزام کروانے کی طوقات ہی ہے جوب لگوائیں گے کیا یہ ہمیں تو آج آپ یہاں پر آئے ہوئے ہیں بارہ سیکٹر میں آج یہاں آنے کا کیا مقصد ہے آج ہم سی ایم سر سے ملنے آئے تھے کیونکہ یہاں پہ سی ایم دربار لگتا ہے نا ہر ٹیوزڈے کو او ایس ڈی آفیس میں گئے ہم وہاں پہ بولے کہ تمہیں ڈی سی سر ملیں گے آگے ڈی سی سر سے بات کر لینا یہاں آپ گھنٹے سے زیادہ سماع ہو گیا لیکن ڈی سی سر نہیں آئے ہیں اس کے بعد ان کا لنس ہو جائے گا لنس کے بعد دو بجے سے بات ہم کسی بھی عدیقارے کے پاس نہیں ہم کسی بھی عدیقارے کے پاس آتے ہیں تو وہ یہ کہتا کہ یہ ہمارا کام نہیں آپ دوسرے عدیقارے کے پاس دیئے ہم جو بچیاں ساٹھ ہزار بچیاں ہم کہاں پہ کیا کریں ہم کچھ سمجھ میں نہیں آرہا یا ہم سترہ لڑکیاں سوسائیڈ کر چکے پورے ہریانا میں اگر یہ اگر ایسے گورمنٹ کرتے رہے تو دیرے دیرے سا اب سترہ کی سوسائیڈ ہوئی تھی اب ساٹھ ہزار کی سوسائیڈ ہو گیا تب گورمنٹ کے پاس ٹائم ہو جائے گا ساٹھ ہزار کی سوسائیڈ دیکھنے کے لیے بھی ٹائم ہی ہو گا گورمنٹ کے پاس موڈی جی بولتے ہیں نا کی سفائی ابھیان تو یہاں پہ بیٹھیوں کی سفائی کا ابھیان چل رہا نا تو سڑکوں کی سفائی اور یہ اور نہ کہیں اور کی صرف بیٹھیاں دکت دیتی ہیں پردان منتری موڈی کو پاکستان کے جو نیکسٹ پی ایم ہیں ابھی بنے ہیں ان سے ملنے کے لیے پی ایم موڈی کے پاس ٹائم ہے لیکن ساٹھ ہزار نرسنگ سٹوڈنٹس کی پروپلم سنے اور اس کا سولیشن کرنے کے لیے پی ایم سر کے پاس کوئی سمائی نہیں ہے تو میں ایک بار پھر سے جانا چاہوں گے کہ یہ جو نرسنگ سٹوڈنٹس ہیں یہ کتنے ٹائم سے اپنا اگزام نہیں دے پا رہے ہیں اس میں چار سال سے اگزام نہیں ہو اور یہ جب سے بی جی پی سرکار آئی ہے یعنی الوی جرنے آتے ہی ریجلٹ روک دیا بولے کہ اچھان اور سکھا گٹھن کریں گے چار سال ہو گئے ابھی تک تو اچھان اور سکھا گٹھن ہوا نہیں ہے اور آگے بس ٹائم ہی کتنا بچائے کہ یہ گٹھن کر پائیں گے تو اب جو ہے اب آپ اپنی اپیل جو ہے وہ کہاں سی ایم ونڈو میں لے کر جا رہے ہیں سی ایم ونڈو میں لے کر جا رہے ہیں ویسے تو ہم کئی بار بات کر چکے سی ایم سر سے بھی لیکن کوئی سولیشن نہیں ہو پایا اگر آج بھی ہمارا سولیشن نہیں ہوتا تو ہم پندرہ تاریخ کو دلی لال کلے میں جائیں گے کم سے کم وہاں پہ جنڈا فیاراتے ٹائم شرم تو آ جائے گی سی پی ایم سر کو تب تو کیا پتا وہ ہماری بات سن بھی لے تو آگے کی آپ کا کیا مطلب ایجنڈا رہے گا آپ کیسے اپنی بات کو سرکار تک پہنچائیں گی ہم تو چلا چلا کے تھک چکے لیکن بہری سرکار یہ سنی نہیں رہی